بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ اللہ الرحمن الرحیم باب آزِ بلند صلوات صلوات کو پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے مل کر باب آزِ بلند صلوات اللہم صل على محمد وعال محمد نعرہ تکبیر کافی آباب تشریف فرماؤ ملکے نعرہ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سامینِ گرامی قرآنِ پاک سے مولا امیر المومنین علی ابنِ عبی طالب کا ایک اختیار بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت قلیل ہے اختیار کا وقت ہو جائے گا اس لئے مجلس کا اختتام تو واجب ہو جائے گا تو مختصر وقت میں میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں نظامِ عالم علی ابنِ عبی طالب کے قدموں کی ٹھوکروں کا محتاج نظراتا ہے میرے مولا امیر المومنین کے پاس وہ اختیار ہے وہ اختیار ہے اور اختیار میں نے یہی بتانا ہے یہ جو سورج چمکتا ہے اگر یہ زمین پر نہ چمکے اس کی روشنی نہ پڑے تو جو ابھی ہم نے گندم کٹی ہے یہ گندم پک بھی نہیں سکتی ہے یہ بہت بڑا سیارہ ہے ہماری زمین سے لاکھوں گناہ بڑا سیارہ ہے میں نے اپنے مولا امیر المومنین کا یہی اقتدار بتانا ہے کہ میرے مولا کے پاس کتنا اقتدار ہے یہ سورج ہم انسان ناشکرے ہیں علی کی ذات میں شک کر لیتے ہیں علی کے فضائل کے منکر ہو جاتے ہیں سورج جب بھی اُبرتا ہے مولا امیر المومنین کا سلام کر کے جاتا ہے یہی بتانا ہے آپ کو مختصر وقت میں ہاں آپ وقت تھوڑا ہے جو باتیں رہ جائیں گی کل آپ کی خدمت حالیہ میں عرض کروں گا کبلہ مولی صاحب توجہ سے سماد فرمائیے گا سورہ بقرہ ہے اللہ کا ارشاد ہے خالق اکبر نے اپنی ذات کے ترجمان اس وقت کے پیمبر اسلام جناب ابراہیم کو نمرود کے پاس بھیجا تو خالق اکبر نے اس بات کو من و ان قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اللہ فرما رہا ہے علم طرح میرے حبیب تُو نے نہیں دیکھا جب ہم نے نمرود کے پاس اپنے ابراہیم کو بھیجا اور اس نے تیرے رب کے اندر گفتگو شروع کر دی بحث شروع کر دی مناظرہ شروع کر دیا اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے اور جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں جناب ابراہیم وہ فرماتے ہیں انسان بن میرے اللہ کو مان وہ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا میرا اللہ تو وہ ہے جناب ابراہیم فرماتے ہیں جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے تو کیا کر سکتا ہے جو خدای دعویٰ کر رہا ہے کہتے ہیں میں زندہ قالانا اوہی و امید میں زندہ بھی کر لیتا ہوں میں مار بھی سکتا ہوں جناب ابراہیم نے فرمایا وہ کیسے اس نے اپنے عمرہ وہ ذرا تو بلایا آج کتنے قیدیوں کی رہائی ہے آج کتنے سزائے موت پانے والے ہیں انہوں نے لسٹ پیش کی تو کہتے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں جن کی رہائی ہے انہیں تختہ دار پر لٹکا دو اور جو تختہ دار والے تھے ان کو رہائی دے دو جناب ابراہیم سے دیکھ کے کہتے ہیں اب آپ نے مان لیا میں موت بھی دیتا ہوں میں حیات بھی دیتا ہوں جناب ابراہیم نے فرمایا قالا قائم جاہلوں کو بے وقوب تُو بنا رہا ہے حالانکہ تقدیر اللہ لکھتا ہے موت و حیات بھی اللہ دیتا ہے اگر تُو کہہ رہے میں اتنا بڑا قادر ہوں اللہ کی یہ صفت ہے اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تُو اگر اللہ ہے تو اپنا سورج مغرب سے نکال کے دکھا یا علی یا علی یا علی جناب ابراہیم نے فرمایا ملک شہبان سارے مومنین تشریف فرما ہو جناب ابراہیم فرما رہے ہیں اگر تُو اللہ ہے میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تُو اگر اللہ ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے فَبُحِتَ اللَّهِ اس کے پاس آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا کوئی جواب نہیں تھے فرمایا اب بتا تیری انوہیت تیرا اختیار تیرا اقتدار تیری طاقت تیری قدرت کہاں ہے یہ میرا اللہ ہی تو ہے جو نکامِ عالم چلا رہا ہے کافی دیر کھڑے رہے بھئی بتا آ تُو اللہ ہے تو پھر یہ کر کے دکھا کچھ بھی نہیں ہو سکا اس نے سر جھکا لیا جناب ابراہیم اس کے دربار سے باہر نکلے ایک معزز سا آدمی ضعیف العمر وہ جناب ابراہیم کے پیچھے آیا جناب ابراہیم کا دامن پکڑا کہا جھوٹ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ بول سکتے ہوں مجھے آپ یہ بتائیں یہ نمرود اگر مغرب سے سورج نکال لیتا تو آپ اسے اللہ مان لیتے جناب ابراہیم نے کہا مجھے پتا ہے اس کی نسلیں بھی نہیں نکال سکتی اگر یہ نکال لیتا تو میں اسے اللہ ضرور مانتا توجہ بھئی وہ بندہ دھوڑتا ہوا اپنے گھر گیا جو میرے مولا میر المومنین کی فضائل اور فضیلت قرآن سے سنتا ہے اس سے کہنے لگا ہوں وہ بندہ دھوڑتا ہوا گھر آیا اس نے اپنے بیٹوں سے وسیعت کی بھئی گھوڑ سے دیکھنا جب تک میں زندہ ہوں میں دیکھتا رہوں گا کوئی تو ایسی ہستی آئے گی جو مغرب سے سورج نکالے گی اس کو تم نے غور سے دیکھنا ہے میری زندگی کے بعد اگر میں مر گیا تم نے دیکھنا ہے تم زندگی میں اس باکمال کو نہ دیکھ سکو اپنی اولاد کے ذمہ لگانا اپنی اولاد اپنی اولاد کے ذمہ لگائے اسی طرح یہ سلسلہ وسیعت کا جاری رہے انہوں نے کائنات میں فقط یہ دیکھنا ہے چونکہ میں نے سنا ہوا ہے ایک مرتبہ سورج مغرب سے ضرور طلوع ہوگا تم نے یہ دیکھنا ہے جو شخصیت سورج مغرب سے پلٹا لے وہ اگر اللہ نہیں تو اللہ کی صفات کا حامل ضرور ہوگا یا علی یا علی اب یہ سورج کتنا بڑا ہے یہ سورج کیا ہے خالق اکبر نے بہت زیادہ مقامات پر قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے ایک مرتبہ تو خالق اکبر فرماتا ہے وَشَّمْسِ وَزُّهَاہَا وَالْقَمَرِزَا تَلَاهَا مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے سورج کے پیچھے چاند چلتا ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس کی قسم تو سورج بھی دو ہیں جو ہمیں ایک نظر آتا ہے ایک وہ بھی ہے جس نے اس کو سورج بنایا ہوا ہے اس سورج کی یہ حقیقت ہے یہ محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنایا گیا ہے یہ محمد کا پسینہ ہے تو اب جملہ آ گیا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جب تک اس سورج کی حدت نہ آئے نہ ہماری گندم پکتی ہے نہ ہمارے عام پکتے ہیں نہ ہماری کھجور پکتی ہے اس کی وجہ اللہ بتا رہا ہے جب تم رزق میں محمد کے پسینے کے اتنے محتاج ہو محمد کے لہو علی کے کھانے میں کتنے محتاج رہو گے تو یہ پورا نظام اللہ نے بنایا ہے اپنی مسلحت کتابے اپنی مشیت کتابے اب خدا فرما رہا ہے مجھے چاند کی قسم مجھے سورج کی قسم اس سے نکلی ہوئی روشنی کی قسم وہ چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے یہ کون سا چاند ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے اس سورج کی قسم اگر اللہ نے کھائی ہوتی جو چاند کی پوجہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کو صدا بھی نہ دیتا تو اللہ بتانے لگا ہے میں نے اس چاند کی قسم نہیں کھائی نہ ہی اس چمکنے والے سورج کی قسم کھائی ہے کیونکہ آج شمس محمد والقمر والی ابن عبی طالب سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں چاند سے مراد اہلی ابن عبی طالب ہیں پرانے پاک سے اہلی بادشاہ کی فضیلت ارض کر رہا ہوں جیسے میں نے وعدہ کیا اللہ کہتا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس کے بعد خالق ایک بر جب یہ سورج سفر کرتا ہے یہ سورج سفر نہیں کرتا میری تقدیر چلتی ہے تو صاف زہر ہے جو بھی سورج پلٹائے گا وہ فقط سورج نہیں پلٹائے گا اللہ کی تقدیر کو بھی پلٹا دے گا وہ اتنا بڑا موجد نما ہوگا اتنا بڑا قریم ہوگا اتنا بڑا قادر ہوگا اتنا بڑا صاحب اختیار ہوگا اب جناب ابراہیم نے کہا اگر تُو اللہ ہے تو میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے پھر تُو خدا ہے تو مغرب سے سورج پلٹا کے دکھا نہیں دکھا پایا اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس کے بعد خالق اکبر یہ بھی فرما رہا ہے جب سورج چلتا ہے سورج نہیں چلتا میری تقدیر چلتی ہے جب سورج چلتا ہے یہ سورج نہیں چلتا میری تقدیر چلتی ہے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تین مرتبہ سورج پلٹایا تین مرتبہ ایک مرتبہ سورج سے گفت بھو فرمائی کچھ بولے سورج پلٹایا ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا سورج پلٹایا ایک مرتبہ بول کے کہا یا ایوہتو چھمسو ارجائی میں علی کہہ رہا ہوں سورج پلٹا سورج پلٹایا میں جملہ یہی کہنے لگا ہوں جو علی ایک جملے سے سورج کی تقدیر بدل دے وہ اپنے حبدار کی تقدیر نہیں بدل سکتا جو خود اللہ کی تقدیر ہے سورج خود اللہ کی تقدیر ہے اللہ خود فرما رہا ہے جب سورج چلتا ہے یہ نہیں چلتا بلکہ میری تقدیر چل رہی ہوتی ہے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس وہ اختیار ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ پلٹایا اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پہلے بھی ایک ہستی نے سورج پلٹایا ہے اور ان کا نام ہے جناب یوشا بن نومون جناب یوشا بن نون نے بھی سورج پلٹایا ہے تو پھر اب کیا فرق ہوا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں اور یوشا بن نون میں وہ بھی سورج پلٹا رہا ہے میرے مولا امیر بھی سورج پلٹا رہے ہیں تو پھر فرق کیا ہے میں یہی بتاتا ہوں آپ زمیندار احباب تشریف فرماؤ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے اس کا آپ جواب دیں آپ بھی گندم کھاتے ہیں آپ کے نوکر بھی گندم کھاتے ہیں تو پھر فرق کیا ہے وہ بھی گندم کھا رہے ہیں آپ بھی گندم کھا رہے ہو تو فطرت کا قاضی اس کا جواب یہ دیتا ہے جو آپ گندم کھا رہے ہو وہ آپ کی اپنی ہے جو آپ کا نوکر کھا رہا ہے وہ آپ کی عطا کردہ ہے اسی طرح میرے مولا امیر نے خود سورج پلٹایا یوشہ بن نون نے علی کی عطا سے سورج پلٹایا اس کی ایک اور مثال بھی آپ کو دینے لگا ہوں اور اللہ کے اسم کا واسطہ دے کے جناب یوشہ بن نون نے خالق اکبر سے دعا مانگی اور سورج پلٹا اس سے بھی ایک بالا طرح آپ کو مثال دے دوں تاکہ میری بات میں تقویت پیدا ہو جائے میرے مولا امیر المومنین جن پر موجزے کا لفظ شروع ہے اور ختم بھی علی بادشاہ کی ذات پہ ہوتا ہے موجزہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی ذات موجزہ ہے کائنات عالم کے رسول سے پوچھا گیا آپ کے بڑے بڑے موجزات ہیں کون سا سب سے بڑا موجزہ ہے فرمایا میرا سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ میرا مشکل کشاہ میرا بھائی علی ابن عبی طالب ہے جو محمد مصطفیٰ کا مشکل کشاہ بھی ہے محمد مصطفیٰ کا موجزہ بھی ہے اس سے بڑا موجزہ اور کیا ہو سکتا ہے مولا امیر کائنات نے بڑے بڑے موجزات دکھا ہے سرکار سفین سے واپسی پر آ رہے تھے ملک عراق ہے دریائے فراد اس کا کنارہ لشکریوں نے دیکھا میں کہتا ہوں میرے مولا کی قسمت کہ لشکری اب حیران ہو رہے ہیں ایک بندہ ہے اس نے اپنی چادر کو کشتی بنایا بھیڑیں بکریاں بھی اوپر خود بھی جا رہا ہے اور چادر کشتی بن کے تیر رہی ہے پانی کی سطح پر لوگ حیران میں کہتا ہوں حیرانگی کی کیا بات تھی جو اللہ کے سب سے بڑے مظہر علی ابن عبی طالب کے ساتھ رہتے ہوں ان پر یہ موجزہ اثر کرنا چاہیے تھا بارال لوگ حیرانوں کے کہتے ہیں یا علی بڑا موجز نمہ ہے سرگار نے فرمایا موجزہ کیا ہے کہ چادر کو کشتی بنا کے دریاں عبور کر رہا ہے میرے مولا نے فرمایا اسے میرے قریب بلاؤ اب لوگوں نے اشارہ کیا اس نے اپنی سمت موڑی ادھر آیا جہاں لشکر کھڑا تھا میرے مولا کنارے پہ ہیں مولا نے فرمایا ہے آپ کے خدا سلام دعا کے بعد آپ کے پاس بڑا کوئی اسم آزم ہے آپ کیا جانتے ہو کون سی یہ تصویح پڑھتے ہو کہ آپ کی چادر کشتی بن جاتی ہے اس نے مسکر آ کے کہا اگر آپ وہ اسم آزم جانتے ہوتے پھر آپ بھی کنارے نہ کھڑے ہوتے میری طرح چادر کو کشتی بنا لیتے میرے مولا نے فرمایا پھر مجھے دیکھ اس نے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیکھا میرے مولا کی اپنے ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے شدللہ ہے علی ابن ابی طالب میرے مولا نے اپنے شدللہ ہاتھ سے پانی کی طرف اشارہ کیا فسار الماؤ ہجارہ پانی پتھر بن گیا وہ اپنی چادر سے اترا جو کشتی تھی میرے مولا امیر کے قدموں پہ گھر پڑا آپ اتنے بڑے موجد نما ہیں میرے مولا نے فرمایا اب بتا تو کس اسم کا عالم ہے وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں ایک لفظ ہے جو ایلیا ہے جس کا عربی میں ترجمہ علی بنتا ہے میں اس کا عالم ہوں میں اس کا عارف ہوں میں نے اس کی عبادت کی ہے میں نے اس نام کو جپا ہوا ہے اللہ نے مجھے یہ طاقت دے دی ہے کہ میری چادر کشتی بن جاتی ہے فرمایا واللہ زی نفسی ویدہی مجھے قسم ہے جس حضات احادیت کی اور جس کے قبضہ ایک قدار میں میری زندگی ہے جس علی کا نام تو ورد میں جبتا ہے وہ علی ابن عبید علی میں خود ہوں سمجھ آ رہی ہے بات دی یا علیہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب یعنی وہ چادر کو کشتی بناتا ہے علی کے ذریعے اور علی ابن عبی طالب خود جو نظام عالم میں چاہیں تبدیلی ایجاد کریں بھئی یہ حقیقت ہے اب ہمارا مثال دے رہا ہوں ہیڈ ماسٹر ہو اور اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو تو پھر اسے ٹیچر ہونا چاہیے ہیڈ ماسٹر ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہو علی ہوتا ہی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کریں نظام عالم میں تبدیلی ایجاد کر دیں ہاں وہ تبدیلی جو کوئی بندہ بھی نہ کر سکتا ہو اب جناب یوشہ بن نون نے بھی سورج پلٹایا میرے مولا امیر المومنین اہلی ابن عبی طالب نے بھی پلٹایا دعاؤں میں ایک جملہ ہے اللہمہ انہی اسعالو کا بے اسم کل لزی دعاکا بے یوشہ بن نون حتی رددالہ شمس میرے اللہ تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے یوشہ بن نون نے سورج پلٹایا جس کے ذریعے یعنی اس نے تجھے واسطہ دیا حتی ردد تھا حتی کہ تُو نے اس کے لئے سورج پلٹا دیا اسم آزم اتنا عظیم تھا اس نے تجھے تجھے تیرے اسم کا واسطہ دیا وہ اسم کون ہے بسم اللہ میں اسم کون ہے اللہ کے پسندیدہ کنصورت نام کون ہے جس کے ذریعے اللہ کہتا ہے مجھے بھلاو میرے مولا امیر الممنین علی بادشاہ کی زیارت مطلقہ کا ایک جملہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ایوہا الاسم الرزی اے اللہ کے پسندیدہ نام ہمارا سلام قبول فرما اللہ کا پسندیدہ اسم علی ابن عبی طالب اب علی ابن عبی طالب کا واسطہ دیا جناب یوشہ بن نون نے خالق اکبر نے اس کے لئے سورج کو پلٹا دیا سورج کو پلٹا دیا اور میرے مولا امیر الممنین اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ سورج کو پلٹاتے رہے تین مرتبہ سورج پلٹایا اب یہ حدیث بے شک آپ احباب برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہو مجھے علم ہے اپنے علماء سے پوچھنا رسول پاک سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت فرمایا ہی نہ تطلع شمسوں میں مغربے ہاؤ جب سورج مغرب سے تلو ہو جائے سمجھ لینا قیامت آ جائے گی تو اب آخری بندے تک مجھے یہ بتاؤ میرے مولا امیر نے مغرب کی طرف سے سورج پلٹایا یا نہیں پلٹایا علی نے فقط سورج نہیں پلٹایا کمال یہ ہے سورج بھی مغرب سے پلٹایا قیامت کو بھی ہونے سے بچا لیا یہ میرے مولا امیر المومنین کے پاس اختیار ہے ادھر قیامت بھی قیم نہیں ہونے دی سورج بھی پلٹا لیا وہ کس طرح پلٹایا اتنا بڑا سورج ہے یوں اشارہ کیا سورج پلٹایا اور پلٹا ہے تو پھر کیوں پلٹا ہے علی کے کہنے سے کیوں پلٹا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں بہت بڑی فضیلت ہے کائنات عالم کے امیر کی یہ سورج کو پلٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات یعنی اللہ کی تقدیر کو پلٹایا قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت بھی بپا نہیں ہونے دی سورج بھی پلٹایا اور یہ بھی جناب ابراہیم نے کہا ہے اگر تو رب ہے تو پھر میرا رب تو مغرب سے سورج نہیں نکالتا غروب کرتا ہے نکالتا مشرق سے ہے اب تو بلعکس کر کے دکھا مغرب سے تلوک کر اور ادھر اس کو غروب کر کے دکھا فبوہ تلازی کفار جس نے کفر کیا وہ حیران ہو گیا میرے مولا کے پاس فقط یہ اختیار نہیں کہ سورج پلٹایا نظام عالم کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں پر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکومت نہ ہو حدیث بسات بسات والی حدیث بڑی مشہور ہے بسات کہتے ہیں جیسے یہ کالین آپ نے بچھائی ہوئی ہے زمین پر کوئی چٹائیا بچھاؤ کوئی چادر بچھا دو یہ حدیث بسات مشہور ہے جناب سلمان فارسی جناب مقداد ابو ذر غفاری امار یاسر ان سارے پاکباز صحابیوں نے مولا اے کهنات علی ابن ابی طالب کی خدمت علیہ میں علل کیا یہ علی خالقی اکبر نے آپ کو بہت بڑا اقتدار دیا ہے تو ہمیں اس اقتدار سے کوئی نمونہ دکھاؤ تو میرے مولا نے دو چادریں منگوائیں ایک پر ان کو بٹھایا دائیں طرف حسن مجتبہ دائیں طرف سلطان کربلا میرے مولا امام حسین بادشاہ اب میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہوا کو حکم دیا ہماری بسات کو اڑاؤ ہوا نے اڑوایا یہ نظام عالم کی سیر کر رہے ہیں پھر میرے مولا امیر المومنین نے بادل کو حکم دیا ہماری بسات اپنے اوپر سوار کر کے ہمیں کہنات کی سیر کراؤ میرے مولا نے مغرب کی سیر کرائی مشرق کی سیر کرائی شمال کی سیر کرائی جنوب کی سیر کرائی زمین کی سیر کرائی ہوا کی سیر کرائی فضا کی سیر کرائی خلا کی سیر کرائی وہ کوشش جن میں کوئی بادشاہ آئی تک نہیں جا پہنچا وہاں کی سیر کرائی سمندر کے جزیروں کی سیر کرائی ملک جابرسا کی سیر کرائی ملک جابرسا کی سیر کرائی اور اس کے بعد میرے مولا نے یہ پرواز بھی ہو رہا ہے میرے مولا حسن مہتبان ایک جملہ پوچھا اور وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں فرمایا بابا جان کہانا سلیمان بن دعود متعان بے خاتمہی و امیر المومنین بے مادہ یتا مجھے آپ یہ بتائیں سلیمان بن دعود کی حکومت تو اس کی انگوٹھی کی وجہ سے تھی ہر کوئی اس کی اطاعت تو اس کی انگوٹھی کی وجہ سے کرتا تھا تو آپ کی اطاعت کس وجہ سے ہو رہی ہے جاگرہ میرے مولا امیر المومنین نے جو جملہ کہا ہے آپ وجد میں آکے جھوم جاؤ گے میرے مولا فرماتے ہیں فرمایا میرے حسن مہتبا بیٹے مجھے پہچان میں کائنات میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں میں کائنات میں اللہ کی بولتی ہوئی لسان اللہ ناطق اور میں اللہ کا پھیلا ہوا ہاتھ ہوں پوری کائنات میں یہ تو سچی بات ہے یہ تو آپ کو پتا ہے جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے ہاتھ کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے اور علی ابن عبی طالب اللہ کے ہاتھ ہیں یہ تو اللہ فرما بھی رہے ہیں میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان بھی ہوں اور اللہ کا ہاتھ بھی ہوں اور اللہ کا وہ نور ہوں جسے کوئی بچھا نہیں سکا چاہے جتنی بھی کوئی کوشش کرے علی ابن عبی طالب کا نور خاموش نہیں ہو سکتا علی کا نور چھپائے چھپ نہیں سکتا علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں وَعَنَا بَابُ اللَّهُ الَّذِي یعطا میں نہ ہو میں اللہ کا وہ تروازہ ہوں جس سے گزر کر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے یعطا میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے یہ ملک صاحب کا ملک عبال صاحب کا دروازہ ہے کوئی بھی آئے گا اسی سے گزرے گا اب خیرات مانگنے والا بھی دروازے سے آ رہا ہے دوست بھی دروازے سے آ رہا ہے ڈاکٹر بھی دروازے سے آ رہا ہے رشتہ دار بھی دروازے سے آ رہا ہے بیٹا بھی دروازے سے آ رہا ہے جس نے آنا ہے وہ دروازے سے آئے گا جس نے جانا ہے وہ دروازے سے جائے گا تو جب تک ان کے دروازے کو کوئی عبور نہ کرے ان تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک پہلے کوئی علی کو نہ چھکے وہ اللہ سے مل نہیں سکتا کوئی بندہ بھی اللہ سے نہیں مل سکتا جب تک مولا کہنا تلی ابن ابی طالب کو نہ چھکے اور ہر شاہ ملتی بھی دروازے سے ہے جو بھی لینے والا آئے دروازے سے اب انہوں نے کسی کو گندم بھیجوانی ہے دروازے سے لنو کر لے کے جائیں گے اگر ان کا قلعہ آنا ہے وہ بھی دروازے سے آئے گا خیتوں سے دروازے پر دروازے سے گھر آئے گا تو اب اللہ کا دروازہ علی ابن ابی طالب وہ دروازہ یو تامن ہو جب تک علی کے پاس کوئی نہ آئے اللہ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا چونکہ اللہ کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہیں اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جیسے میں نے مثال دی ہے ان کے پاس جو بھی آئے سیگیورٹی گارڈ آئے نوکر آئے ریسدار آئے بیٹا آئے دوست آئے دشمن آئے اپنا آئے پرائے آئے دینے والا آئے لینے والا آئے مانگنے والا آئے کوئی پیش کرنے والا آئے کوئی خط لینے والا رکا لینے والا ان کے دروازے کے بغیر ان تک نہیں پہنچتا تو علی اللہ کا دروازہ ہے اللہ کے پاس چاہے آدم جائے یا جبریل علی کے بغیر جا ہی نہیں سکتا اللہ یا رسول اللہ یا علی علی اللہ کا دروازہ علی ابن عبی طالب اللہ کا دروازہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نے تو بتایا ہے کیونکہ اللہ کو یہ بھی پتا تھا اللہ نے کہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پچھا وڑے سے داخل ہو جاؤ دیوانیں پھنام کے اندر آؤ نیکی تو یہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے اور اگر آئے گھر میں تو دروازے سے آئے اللہ تو بتا رہا ہے ایسے بندے ہیں جو پچھا وڑے سے آنے کی کوشش کریں گے قرآن جب تک بارے سے قرآن اور مولنے میں قرآن سے نہ پوچھا جائے قرآن کی کسی کو سمجھ نہیں آسکتی ہمارے سازے کے آل محمد امام سے پوچھا گیا تھا اللہ کیا کہہ رہا ہے گھروں میں پچھا وڑے سے نہ آنا دروازے سے آنا کوئی ایسے بندے ہیں دروازے کے باوجود پچھا وڑے سے آئیں فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے علی کے علاوہ کسی اور کو شفی بنا کے میرے پاس نہ آنا جب بھی آنا علی کو لے کے آنا علی وہ باکمال ہستی وہ علی ابن عبی طالب جو اللہ کا دروازہ ہے اور دروازے پہ ہر کوئی جاتا ہے کمال یہ ہے علی بادشاہ کی اللہ کا دروازہ بھی ہے محمد مصطفیٰ کا دروازہ بھی ہے فرمایانا مدینہ دل علم وعلی علم وابوہا میں علم کا شہر ہوں علی ابن عبی طالب اس کا دروازہ ہے تو آپ جملہ کہنے لگا ہوں مذہب کے چند جملے بھی پڑھنے ہیں مرادران اہل سنت کا ٹائم بھی افطاری کا جلدی ہوتا ہے جو یہ احساس ہے میں انشاءاللہ سات دس پہ اختتام کر دوں گا ہم میری طرف دیکھنا اور توجہ سے سمات فرمائیے گا جو باتیں رہ رہی ہیں انشاءاللہ کل بھی ہے مجلس پر سو بھی ہوگی انشاءاللہ آپ سر وقت تشریف لائیے گا تو جلدی مجلے سے اللہ شروع ہو جایا کرے گی میری طرف دیکھنا علی ابن ابی طالب اللہ کا دروازہ بھی ہیں محمد مصطفیٰ کا دروازہ بھی ہیں مجھے روایت زیادہ آگئی ہے علامہ میبدی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں ان کی انہوں نے روایت لکھی کہ جناب جبریل کس نبی کے پاس کتنی مرتبہ گئے آدم علیہ السلام کے پاس کتنی مرتبہ گئے جناب نوح کے پاس کتنی مرتبہ گئے جناب ابراہیم کے پاس کتنی مرتبہ گئے جناب عیسیٰ کے پاس جناب موسیٰ کے پاس انہوں نے روایت لکھی اور آخر میں لکھتے ہیں کہ یہی جناب جبریل محمد مصطفیٰ کی خدمت علیہ میں چوبیس ہزار مرتبہ گئے ہیں اور ہمارے نبی وحی میں جناب جبریل کے محتاج نہیں ہیں اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں جہاں برادران اہل سنت ہوں تو آپ درود تاج بڑے شوق سے پڑھتے ہو جبریل و خادموں جبریل محمد مصطفیٰ کے خادم ہیں خدمت گزار ہیں وہ معلم نہیں ہو سکتے نرہ پر ہو سکتے ہیں وہ خدمت گزار ہیں خدمت گزار رہیں گے ازل سے ابت تک خدمت گزار ہیں کبھی دردی بن جاتے ہیں کبھی چکیاں چلاتے ہیں کبھی وہی لے آتے ہیں کبھی ان کے اور کام کرتے ہیں تو یہ نظام عالم میں جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ جناب جبریل محمد مصطفیٰ کی اور ان کے پاک گھرانے کی انجام دے رہے ہیں قیامت تک دیتے رہیں گے جناب جبریل آئے مولا کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ ایک مرتبہ تشریف لائے پرانے پاک کی آیت لے کر بارگاہ ہے رسالت میں تو محمد مصطفیٰ اپنے سر پہ امامہ دستار باندھ رہے تھے جناب جبریل بڑے خوش ہوئے محمد مصطفیٰ کالی کملی والے کا امامہ ہے ہاں مکی مدنی کا امامہ حیرانوں کے کہتے ہیں ماہ آسن الامامہ ماہ آسن الامامہ ماہ آسن الامامہ اتنا خوبصورت امامہ اتنا خوبصورت امامہ اتنی خوبصورت دستار آپ خاموشی سے اور کسی خیالات کی دنیا میں گم ہو کر سن رہے ہو جناب جبریل کو پتا تھا یہ ظاہر میں دستار ہے فلواقع قینات کی تقدیر اٹھا کے محمد نے سر پہ سجا لی ہے یہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے پوری قینات کی تقدیر اٹھا کے اپنے سر پہ سجا لی ہے محمد مصطفیٰ نے آخری پیچ بھی بند کیا امامہ کا اور اس کے بعد جناب جبریل نے آیت پہنچائی دل میں سوچا اگر ہم نہ آتے تو شاید آیت زمین پر آتی ہی نا میرے مولا نے نبی وہ نہیں ہوتا جو چوری میں سی آئی ڈی کے محکمے بنائے پھر پوچھے کیا ہو رہا ہے دنیا میں نبی وہ ہوتا ہے نظام عالم پتہ بھی ہلے نبی کو علم پہلے ہو جائے چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے علم اس کو پہلے ہو جاتا ہے اب نبی کو پتا چل گیا میرے مولا نے فرمایا جبریل وہی کہاں سے آتی ہے تجھے علم ہے کہتا ہے حضور آپ کو بتائے میری حد ہے صدرت المنتحہ پہ وہ قرآن پاک کی آیات کی آغاز آتی ہے میں قریب جاتا ہوں چشم اسرافیل میں وہ آیت لکھی ہوئی مجھے نظر آ جاتی ہے میں پڑھ کے آپ کی خدمت یالیہ میں لے کے آتا ہوں میرے مولا نے فرمایا میں محمد ہو کے حکم دے رہا ہوں جہاں سے قرآن پاک کی آیت کی آواز آئے رکنا نہیں اس کے تعاقل میں جانا ہے کہتا ہے میرے پر جل گئے تو فرمایا میرا حسین اگر فدروس کو پر دے سکتا ہے میں محمد پر کیوں نہیں دے سکتا نیالِ حسین بھائی توجہو اب جنابِ جبریر آئے جلدی جلدی اتباق کے فلق کو تائے کیا محمد کا حکم تھا تیز پرواز کرتے ہوئے آئے قرآن کی آیت کی آواز آئی آواز کے تعاقل میں چلے عالمِ انوار میں دیکھا ایک نورانی بکہ ہے اس کے قریب گئے دروازہ کھل گیا یا پوتِ احمر کا ایک تخت ہے وہاں پہ محمدِ مصطفیٰ حالت کیا ہے میرانیز نے اسی واقعے کو نظم کیا ہے جو پہلے زمین پر گئے تھے محمدِ مصطفیٰ اپنا دستار امامہ باندھ رہے تھے جنابِ جبریل اس قبے میں گئے حیران ہو گئے حیرانوں کے کہتے ہیں میرانیز کی کلم چھنبش میں آئی روح پہلے موجود تھی وہ حیرانوں کے کہتے ہیں اب پردے میں خدا تو نہیں محبوبِ خدا ہے امامہ اسی طرح فڑا باندھ رہا ہے اسی طرح امامہ باندھ رہے تھے جیسے زمین پر باندھ رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ یہ خانوادہِ تطہیر خداوندِ عالم کے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا حتیٰ کہ امبیاء بھی نہیں سوچ سکتے چونکہ یہ سادرِ ابر بھی ہیں یہ اللہ کی ذات کے مظہر بھی ہیں یہ اس سے سادر ہونے والی شخصیات بھی ہیں یہ اس کی کان کے کنایاب اور قیمتی موتی بھی ہیں خداوندِ عالم نے ان کو اپنی ذات کے نور سے جدا کیا اب بات بھول تو نہیں گئی فضائل کی آخری بات بھائی مولا پاک آپ کو سلام دیاں دے بڑی مقبول مہینے سے بڑی روحانیت ہے روحانیت بتا رہی ہے قبولیت ہے قبولیت ہوتی ہے تو مولا توفیق دیتے ہیں جب تک مولا کی توفیق نہ ہو یہ فرشِ حضاب بچ بھی نہیں سکتا اس میں ملائکہ آتے ہیں ستر ہزار ملائکہ جب بھی کوئی مومن اعلان کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے میرے گھر میں مجلس ہوگی اللہ ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے فلان جگہ فلان وقت مجلس ہوگی تم نے مجلس سن کے آنا ہے شروع ہونے سے پہلے جاؤ ختم کر کے آنا ہے حسین کا ذکر ہونے والا ہے تو میرے مولا محمد مصفیٰ کی خدمتِ آلیہ میں جنابِ جبریل آئے چوبیس ہزار مرتبہ علامہ محبتی نے ملک سہبان یہ روایت لکھ دی کہ جنابِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی خدمتِ آلیہ میں یہی جنابِ جبریل آئے اٹھتالیس ہزار مرتبہ کتاب چھپ گئی بندے ہوتے ہیں مشکے کے ہوتے نہیں ہیں مولن سے شک کرنے والے علی ابن عبی طالب کی ذات میں جو شک کرتا ہے اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے بلکہ اس کے ایمان کے جو شک میں ہوتا ہے اور دو دیگران کو پک ہوتا ہے کہ یہ صاحبانِ ایمان میں سے نہیں ہے اب لوگوں نے کہا کتاب پڑھی کتاب چھپی لوگ آئے جلوس کی شکل میں چند گروہ لامہ مہدی تُو نے علی ابن عبی طالب کو محمدِ مصطفیٰ سے پڑھا دیا ہے اس نے کہا وہ کیسے تُو نے خود نہیں لکھا کہ جنابِ جبریل آئے محمدِ مصطفیٰ کی خدمتِ عالیہ میں چوبیس ہزار مرتبہ اور علی بادشاہ کی خدمتِ عالیہ میں ایٹھالیس ہزار مرتبہ یہ بڑھایا نہیں دے اور کیا کیا ہے میں نے تو نہیں بڑھایا میں نے کہا محمدِ مصطفیٰ کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے انا مدینہ تُو لیل میں معلی الفابوہا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے کوئی آئے تو دروازے سے آتا ہے کوئی جائے تو دروازے سے جاتا ہے مل کے نعرہ ہے اے دری آباد اشاد رہو زندہ و سلامت رہو مجالس کے مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک اہلِ بیتِ اتحار کے مسائل میں پڑھنائیں یہ اٹھارہ ماہِ مبارکِ رمضان چالیس ہی جری ملکِ اراد شہرِ کوفہ مسجدِ آزمِ کوفہ کا قرب علی بادشاہ کا قرب بلکل افتار کا وقت قریب ہے یہی وقت میرے مولا عمیر اور مومنین کی چھوٹی لخت جگر میں علی بادشاہ کی بیٹی بی بی او میں کلزوں نے اپنے بابا جان کے لیے افتاری کا سامان تیار کیا بی بی نے دستر خان لگایا نمک پر دور چند خجوریں میرے مولا عمیر نے دستر خان کی طرف دیکھ کے اپنی بیٹی سے فرمایا آپ کو علم نہیں ہے آپ کے بابا جان نے کبھی دو چیزوں سے اختار نہیں کیا پہ بھی فرماتی ہے میں نے نمک پھانے کا ارادہ کیا تو میرے مولا نے روکے فرمایا میری بیٹی نمک رہنے دو دون اٹھا کے رکھ لو اور اسے سنبھال کے اکھنا اس کی ضرورت پڑھے عزہ دارو پی بی باگ نے دون اٹھایا سنبھال کے رکھا تھوڑا سو نمک چکھا کھجوریں تناول فرمتی پانی پی کے افتار کر لیا کہنات عالم کی امیر نے ہر میلس میں عرض کرتا ہوں میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائے میں شرما کے نہ رویا کرو بلکہ اس طرح دھانے مار کے رویا کرو جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے پرداداروں نے بابا نے بلند گریہ کیا ہے پرداداروں جو شیعہ تشریف فرما آپ کا تو حق ہے پرسے میں شریک ہونا علی ابن عبی طالب کی سربت کی رات ہے اولاد علی چند دنوں کے بعد یتیم ہونے والی ہے اور رونے والوں نظام عالم سوگوار ہونے والا ہے پوری کینات میں قیامت سے قیامت گھانے والی ہے اب عالم کیا ہے میرے مولا امیر المومنین نماز پڑھتے ہیں مسلح پہ آتے ہیں مسلح چھوڑ کے آسمان کو دیکھتے ہیں اپنے دست مبارک ریش مبارک تھیر کے کہتے ہیں تو جلدی خضاب ہونے والی ہے رونے والوں علی کی بیٹیاں رو رو کے فرماتی ہیں ہم نے زندگی میں اپنے بابا کا ایسا ازدراب نہیں دیکھا تھا ہمارے بابا جنگ میں بھی جاتے تھے کبھی پریشان نہیں دیکھے تھے ہمارے بابا کا بڑا ازدراب تھا کبھی مجھے اپنے قریب بلاتے تھے اور میں سر جھکا کے جاتی میرے بابا میرا سر جونتے تھے اس کے بعد بی بی فیزہ سے کہتے میری آلیا بیٹی کو میرے قریب لاؤ اب درمیان میں بی بی فیزہ آلیا بی بی آتی میرے مولا میروں رو رو کے بی بی با کا سر جونتے تھے دعائیں مانگتے تھے کہ آپ کے وقت سلامت رہے رونے والوں قیامت سے باہمت صاحب میرے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کبھی نہ سونے والے علی رونے والوں جس نے خطاب کر کے کہا ہے اسی رات کو بھی خطاب کر کے کہا ہے میرے مولا امیر نے اے رات ہر رات میں نے تمہیں دھمتے ہوئے دیکھا ہاں لیکن تُو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا علی ابن عبی طالب عبادت میں رہے لیکن اس دراب بہت زیادہ رہا رونے والوں اس کے بعد مختصر ترین سہری تناول فرمائی اس کے بعد تیاری کر کے مسجد آدمِ کوفہ میں جانے کی تیاری کی رونے والوں عزداروں مسلمانوں علی ابن عبی طالب کی شہادت کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں بلکہ شہادت بھی نہیں زربت کے چند جملے بڑے مسائب ہے قیناتِ عالم کے امیر کے رو رو کے فرمایا کرتے تھے قینات کا سب سے بڑا مظلوم میں علی ہوں لوگوں نے پوچھایا علی وہ کیسے رو کے فرماتے تھے میرے سامنے زہرہ پہ ظلم ہوتے رہے یہ جدلائی ہاتھ بھی تھے اور میں بدلہ نہیں لے سکا اس سے مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے عزدار و مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے ملک صاحب کا خارچکھا جہاد خالق اکبر اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے روتے ہوئے دعا مانگو خالق اکبر ان کو شفاہ کامل و راج رائع فرمائے ان کے فرزند کی جو بھی خواہشات ہیں وہ خالق اکبر پوری فرمائے رونے والو آخری جملے قیامت سے بڑا مسائب میرے مولا امیر اور مومنین علی ابن ابی طالب نے روانہ ہونے لگے مسجد کی طرف میرے مولا کے گھر میں یا بدخیتی یا برگابیاں فناحد علی ابن ابی طالب انہوں نے علی کا نوحج پٹھنا شروع کر دیا اپنی منکاروں اور چونچوں سے علی کے دابر عبا کو پکڑا رو رو کے فرمایا یہ ملک عراق ہے شہر کوفہ ہے اور اپنی بیٹھیوں کو کٹ کے سارے چھوڑے جا رہے ہو رونے والوں میرے مولا امیر نے فرمایا انہا لیلہ و اینہا الہ را جہور علی ابن ابی دالب چلے قینات عالم کی ہر شائع نے میرے مولا امیر کو روکا لیکن جب تحلیز کا دروازہ بور کرنے لگے لکڑی کا دروازہ تھا لوہے کی میکیں تھیں میکھوں نے لکڑی کے تختوں کو چھوڑا علی بادشاہ کے لیباز میں آئیں اور علی کو رو کے کہا یا علی آج کی نماز صبح کی مسجد میں نہ پڑھو گھر میں پڑھو میرے مولا امیر نے یہی جملہ دور آیا انہا لیلہ و اینہا الہ را جہور رونے والوں اب واقعا لیلہ نہیں جا رہے ایسے لگتا تھا علی بادشاہ کا جنادہ جا رہا ہے رونے والوں آئے ہر نمازی کو جگایا یہ لئین اپنے ملکم مرادی لئین عبدالرحمن ابن ملکم یہ بھی مرادی لئین سویا ہوا تھا ایک صف میں لپٹا ہوا تھا علی بادشاہ نے اس کو بھی پیر کی ٹھوکر ماری اور کہا تو اپنا کام کر علی اپنا کام کرنے کے لئے آ گیا ہے رونے والوں تمہیں پتا ہونا چاہیے علی کے تین قاتل تھے بے غیرت دو نا کام گئے وہ بھی مسجد میں موجود تھے اور اس کے بعد جو ہی علی بادشاہ کا سارے اطار سجدے میں آیا اب علی ابن عبیدال ابنے صبح کی نماز عبادیب پڑھائی اور علی نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے رولہ دار امام اور میرے نمازی امام اور جو ہی سجدے میں گئے اس بے غیرت نے زہر میں بچھیوی تلوار کا علی کے سر پہ وار کیا علی تڑپنا شروع ہو گئے جبرین نے تاجدار کے پھینک دیا ہوراں نے چندت نے ماتم کر دیا اور غلمان رونا شروع ہو گئے پیٹنا شروع ہو گئے آواز آئی قد قوتل امیر المومنین علی شہید ہو گئے حسنین یتیم ہو گئے وہ بہت خون بہنے لگا اور مولا کو فرلندان نے اسی شفے اٹھا لیا رونے والوں ختم ہو گئی مجلے سے علی کو بیٹے اٹھا کے جا رہے ہیں میرے مولا نے فرمایا مجھے کون کون اٹھائے جا رہا ہے جواں ملا حسن حسن ابباس انفیہ رو کے فرمایا مجھے سارے اٹھاؤ مجھے کربلا کا خریب نہ اٹھائے میرے مولا نے رو کے فرمایا بابا پچھا علی نے رو کے فرمایا مجھے اپنا درد بھول گیا ہے یہ کنفہ ہے یہ صحابن کربلا ہے دس محرم ہوگا اور تو بہتر لاشے اٹھائے گا تیرے ساتھ لاشے اٹھانے والا مددگار نہیں ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الْعَلَمُوا وَإِيَّ مَلْفَرْ بَارَعِلَى مُحَمَّدُ وَإِهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ کی عزت و عزمت کا واسطہ مجلس اعزا کو منظور و مقبول فرما بارَعِلَى مُحَمَّدُ وَإِهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ کی عزت و عزمت کا واسطہ ملک مذر نواز صاحب المعروف اقبال خان محی صاحب کی اس گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرما ان کی سائی جمعیلہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر مجلس اعزا حدیث اعزا یہ افتاری گئے تمام جو بھی ہوا ہے بارَعِلَى اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما بارَعِلَى ان کے بزرگان کو جنت الفردوس میں جگہ انعیت فرما ان کا سائی اپنی ملت جعفریہ کے افراد کے سروں پر قائم و دائم فرما بارَعِلَى قدم قدم ان کی توفیقات میں اضافہ فرما حاضرین کے دلی مقاسد پورے فرما جو کے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے سر فراد فرما جو مقروض ہیں ان کے قلد غیب سے اضاف فرما بارَعِلَى جو پریشان ہیں ان کی پریشانیت دور فرما ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرق فرما بارَعِلَى محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ ہماری عبادت منرور و مقبول فرما ہمیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر انعید فرما ہمیں آلِ محمد کا صحیح معنوں میں حبدار بنا بارَعِلَى محمد و اہلِ بیت محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسَّمِيُّ لَلْعِيمَ اللَّهُمْ وَسَلِّحْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ وَعَجْجٍّ لَوْلِيهِ